گائز امید کرتا ہوں تمہارے نو فیپ کی جرنی بہت شاندار چل رہی ہوگی تم مزے کر رہے ہو تو گائز دیکھو آج نا میں نے وہ قوارڈ کی تو بتا دی تم کو ساری تو وہ سب سارے جتنے چیزیں ہیں نا وہ تمہاری ہیلپرز ہیں وہ تم کو ہیلپ کریں گے وہ اس پروسس میں لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ جب رکاوٹیں پروسس میں آتی ہیں نا تو چیلنجز نا پھر سادہ ہونے لگ جاتے ہیں رکاوٹیں مطلب تم کرنا چاہ رہے ہو کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی چیز تمہارے راستے میں آ رہی ہے بار بار وہ ٹھوکر تم کو بار بار لگ رہی ہے ریلیپس کی بات نہیں کر رہا ریلیپس تو ایک پارٹ آف پروسس ہے ہو گیا تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن it does not mean کہ تم اس چیز کو اقدام سے نارمل مان کے چلتے رہو گی یار یار ہوتا ہے ہوتا ہے پھر کبھی نہیں جیت ہوگی سنسیر لوگ کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ریلیپس is a part کبھی کبھی ہو جاتے ہیں گلتی ہے ٹھیک ہے اور ایسی انسان جیتتا ہے کوشش کرتے کرتے تو خیر وہ objective نہیں ہے آج کا میں تم کو بتاتا ہوں خیر guys آج جو ویڈیو ہے نا اس کا purpose یہ ہے نا کہ تم stuck مت ہو جاؤ nofap nofap سوچ سوچ گے ٹھیک ہے جتنی بار تم porn masturbation یہ words سنتے رہو گے نا تمہارا کہیں نہ کہیں subconscious bin اس چیز کو accept کر رہا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ تم بار پر وہی نام کیوں لے رہو سیکنڈ چیز ہی ہے نا کہ ہر چیز کا نا ایک purpose ہوتا ہے life میں ملہ تمہارے goals کی بات نہیں کر رہا میں جو energy تم retain کر رہے ہو اس energy کا بھی تو کچھ purpose ہونا چاہیے نا تم بس اس کو اکٹھا کر رہے ہو اور اپنی دماغ میں نا خیالی پھلاو بنا رہا ہو تو اس سے تم frustrate ہو جاؤ گے وہ energy نا تمہارے یہ positive نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا بندو کی گولی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا owner کون ہے ٹھیک ہے وہ جس direction میں جاتی ہے جس جو سامنے آتا ہے وہ اس کو لگ جاتی تو energy کا brain نہیں ہوتا گا اس میں نے پہلے بھی بولا تھا تو جو energy تم اکٹھا کر رہا ہو نا اس کا purpose یہی ہے کہ تم اس کو کو کہیں نہ کہیں creative discharge اس energy کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے energy اوپر آئے گی تمہارے کو creative بنائے گی یہ تم کو لگتا ہے لیکن actually کیا ہوتا ہے نا کہ تم کو creativity میں پہلا step تو لینا ہی پڑتا ہے تب جا کے energy کو outlet ملتا ہے نا جانے کے لئے تم اس کو creative کوئی outlet دے ہی نہیں رہے ہو تو وہ جائے گی کہاں پہ وہ تم کو frustrate کر دے گی یا وہ تم کو depress کر دے گی وہی چیز ہوتا ہے جو excess frustrations بن جاتے ہیں نا وہ اسی reason سے ہی بن جاتے ہیں تو guys point is کہ جس نے life میں کبھی pizza کھایا ہی نہیں ہے اس کو pizza کا taste کیا پتا رہے گا تمہارے پاس energy ہے بھائے بھائی لیکن تم نے اس کو وہ outlet دیا ہی نہیں وہ creativity دی ہی نہیں کہ ایک بھر try کرتے ہیں ایک painting بناتے ہیں ایک گانہ لکھتے ہیں ایک reels کا ویڈیو بناتے ہیں کچھ تو کرتے ہیں کچھ تو لگتا ہے تم کو وہ تمہارے حساب سے creative ہے کوئی chapter پڑھاتے ہیں کسی چیز کا YouTube channel بناتے ہیں Even the smallest tiniest steps step towards your goal جو ہے نا وہ تم کو help کرے گی تمہارے goal تک پہنچنے میں لوگ نا چھوٹی چیزوں کو مائنر چیزوں کو نا بہت عزت نہیں دیتے لیکن میرے کو لگتا ہے نا کہ وہ چیزیں ہی ہوتی ہیں ڈیم میں ایک چھوٹا سا چھید ہو گیا نا چھوٹا سا تو کروڑوں کروڑوں روپے کا ڈیم ہے نا وہ رات بھر میں گر جائے گا تو چھوٹی چیزوں کو ignore مت کرو اپنی life میں اگر تم literally success چاہتے ہو نا تو you have to focus deliberate focus on small things as well میرا point یہ ہے کہ energy کی بات کر رہا تھا میں جو میں نے پہلے بھی بولا تھا تم store نہیں کر سکتے اس کو brain نہیں ہے بندوق سے نکلی ہوئی گولی کو brain نہیں ہوتا جو اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کو لگ جاتی تو وہی بات ہے تم energy کو utilize کرنا چاہ رہے ہو نا تو بیٹے کیسے ویڈیوز مت دیکھو کچھ creative کام ہر دن کرو کچھ challenging کام کرو اور دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے نا کی میں بہت اب کیا ہوتا ہے جیسے ایسے تم nofap میں آتے ہو نا تم اب میں nofap کے بارے میں سوچتا نہیں ہو اتنا یا میں اتنی ویڈیوز وغیرہ یا ان سب چیزوں پہ ویڈیوز تو خیر میں پہلے بھی کمی دیکھتا تھا نہیں دیکھتا تھا almost nofap کی site پہ زیادہ رہتا تھا کیونکہ میرے کو وہاں پہ trust زیادہ وہ وہ بھی میں نہیں دیکھتا اب اتنا زیادہ کیونکہ اب یہ میرے لئے آپ کوئی ٹاسک نہیں ہے یہ ایک لائف سٹائل ہے ہو سکتا ہے کل کو ریلیپس ہو جائے کوئی دکت نہیں ہے لیکن وہ میں سمجھ گیا دماغ میں نا وہ ورڈز کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا ہے میرے کو نہیں تو کیا ہوتا نا وہ ایک امپریشن کریٹ کر دیتے ہیں دماغ میں تو سب کونشنس کو نہیں فیڈ کرنا ایسی چیز ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے اور گائز انرجی کمال کی چیز ہوتی ہے اگر وہ تمہارے کو تمہارے ڈیریکشن میں تمہارے حساب سے اس کو ڈیلائز تم کر پاؤ ٹھیک ہے نا اور تم وہ ہی سیکھ کر رہا تب ہی تم یہ چیز کر بھی رہے I understand but guys honestly I just wanted to tell you that even if you are if you are on this journey and you have spent quite a lot of time here it does not mean my friend that you have mastered it nobody has mastered it's a continuous bloody hell process you explore you learn new things you figure out new energy new colors and it keeps you know it keeps on going and going again it never fucking ends bro it's an endless journey it's an endless possibilities it's endless energy energy is magic so if you think that things are going to happen automatically and you do not have to walk it does not work this way you are disrespecting this energy try not to disrespect it provide a creative outlet for this energy and see where it takes you okay there are so many colors a number of colors that you have never seen in your life and once you start seeing them there is no going back okay and these girls crush sex masturbation this is all small after one time you are going on that road and you will win thank you guys per and wise is موسیقی